خبر شامل کرتے ہیں شیرگر سے ڈی پیو کارا فیصل گلزار اور معاہ زفر ایس پی انویسٹیگیشن کے اکامات کی رشنی میں زفر اقبال ڈوگر ڈی ایس پی رنالہ خورد کی ذرنگرانی ملک محمد ارشد ایس ایچو تھانا شیرگر رائے غلام رسول ایس آئی نے ہمرا ٹیم کامیاب کاروائی کر کے دو سال سیرو پوش ڈیر کلو روپے مالیت کی واردات میں ملویز مجرم اشتیاری مطلقہ مقدمہ نمبر ایس سو اکاتیس بٹے بیز بجرم تین سو پچانوے تیہ پی تھانا شیرگر لیاقت والبشیر احمد قوم ہوچا سکنا بھوریاں داخلی کلا جوین سنگھ کو جدید سائنسی بنیادوں پر حسب زہب تاگرفتار کیا گیا جس کے قبضہ سے اسلاح ناجائز برامت کر کے مقدمہ نمبر اونچاس بٹے بائس بجرم اے او ٹو اے تیرہ دیس پینسٹ ترمیمی آرڈیننس دو ہزار پندرہ مقدمہ درج ریجسٹر کر کے برائے شناکت پر ڈسٹرک جیل اکارا بچوایا گیا ریپورٹ زید محسن کرمانی ایڈیشنل دیریکٹر انٹ ونٹی ٹو نیوز دیکھتے رہیے انٹ ونٹی ٹو نیوز ہر خبر سچائے کے ساتھ ہم اپڈیٹ کیا ہمارے نمائندہ ریاض احمد فریدی نے اٹھاری سے سابق وزیراعلا پنجاب میاں منظور احمد وٹو محترمہ ربینہ شاہن وٹو اور میاں خورم جانگیڈ وٹو کی گوھر آباد میاں فیروز خان وٹو سابق جیئرمن یونین کانسل اٹاری کے دیرہ پر آمد پورا حلقہ پی پی ایک سو پچاسی کے دوستوں کے ساتھ میٹنگ کی آنے والے بلدیاتی الیکشن کے بارے میں تمام یونین کانسل کے دوستوں نے اپنا اپنا اظہر خیال کیا آخر میں میاں فیروز خان اور میاں خاویر حسین وٹو کی طرف سے دوستوں کے اعزاز میں ڈینر دیا گیا حلقہ کے تمام دوستوں کی آمد پر ان کا میاں فیروز خان وٹو نے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں میاں منظور احمد وٹو اور میاں خورم جانگیر اور محترمہ ربینہ شاہین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ میرے پاس تشریف لائے اور میٹنگ کی اور ہمیں خدمت کا موقع دیا اس موقع پر سابق وزیر اعلیٰ کی حمایت میں تمام برکروں نے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا جو فیصلہ میاں منظور احمد کا ہوگا ہم اس کو سیاسی لحاظ سے قبول کریں گے اور ہمیشہ میاں منظور احمد وٹو کے ساتھ کھڑے رہیں گے میاں فیروز خان نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ہی علاقہ میں ترکیاتی کام ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی موجودہ حکومت نے کوئی کام نہیں کرایا اس لئے آئندہ صبح الیکشن میں ہمیں اچھا فیصلہ کرنا چاہیے جس سے ہمارے حلقہ میں پہلے کی طرح ترکیاتی کاموں کا ہم جال بچھائیں اس پر میاں منظور احمد نے پانچ رکنی بورٹ کی تشکیل دی جو حلقہ ایک سو پچاسی یونین کونسل کے چیئرمن منتخب بیٹھ کر کریں گے اور میاں منظور احمد نے اپنی گفتگو کو گول انداز میں کرتے ہوئے اشارہ کیا کہ تمام پارٹی سے بہتر ہے میں آزاد الیکشن میں حصہ لوں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی تو پھر اپنے دوستوں کے مشفرہ کے مطابق فیصلہ کریں گے دیکھتے رہیے ان ٹونٹی ٹو نیوز ہر خبر سچائی کے ساتھ خبر شامی کرتے ہیں میرپور آزاد کشمیر سے تفصیلات جانتے ہیں ملکی صحق کی اس رپورٹ میں جی ناظرین کشمیر پریس کلاب کے قائم مقام صدر محترم شجا عزیز جرال نے صدر ڈسٹرک بار اسوسییشن میرپور راجہ امتیاز خان نے کہا ہے کہ زلہ میرپور کی عمام کی محرومیاں اور زیادتیوں کے ازالہ اور غضب شدہ حقوق کو حاصل کرنے کے لیے اگلے پندرہ دنوں میں مربوط لاحے عمل کے لیے ڈسٹرک بار کی میزوانی میں سیاسی زمانت آج رون صافیوں اور سیول سوسائٹی کی میٹنگ بلائی جائے گے مشترکہ جدوجہد سے ہی مسائل کو حل کروایا جا سکتا ہے میرپور میں منگلہ ڈائم کی شکل میں خربوں روپے کا منصوبہ تو بند گیا مگر متاثرین کے لیے کروڑوں روپے کے منصوبے الڈوا میں پڑے ہوئے ہیں دھان گلی سے منگلہ تک لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے پانی بجلی سوئی گیس متاثرین کے معافضہ جات میگا پروجیکٹس کی تکمیل اور تارکین وطن کے لیے سہولیات حاصل کرنے کے لیے کشمیر پریس کلا میرپور کے سافیوں کے ساتھ مل کر تحریک چلائیں گے سافیوں کے کلم کی طاقت اور ویڈیوز کی اپروچ سے اس آواز کو برطانیاں یورپ کے تارکین وطن تک پہنچائیں گے ہمارے پاس ایک سال کا وقت ہے جس سے لوگوں کے بہترین مفاد میں سرف کریں گے دیکھتے رہیے اینڈ بانڈیو نیوز اور خبر سچائی کے ساتھ آپ کو بڈیٹ کرتے ہیں اکارا سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد سرویر اتھوال ریٹائرمنٹ ہونے والے نائب کاسے محمد رفیق لشاری کے اعزاز میں تقریب کا نکار ڈسٹک پولیس آفیسر فیصل گلزار نے کہا ہے کہ محنت لگن ایمانداری سے اپنی نوکری مکمل کرنے والے اہلکار محکمہ پولیس کے ماتھے کا جھومر ہیں جن کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ان خیالات کا اظہار انہوں نے پولیس آفیس کے نائب کاسر محمد رفیق کی ریٹائرمنٹ کی مدت مکمل ہونے کے بعد اس کے اعزاز میں تقریب میں گفتگوگر دوئے کیا اسمہ کا پارٹی ایس پی لیگر کلیم اللہ آفیس سپریٹنڈر شیخ فاروق سابن سپیکٹر محمد ریاض بھٹی پی ایس او ٹو ڈی پیو سٹاف آفیسر سابن سپیکٹر رانہ محمد امین خان پی اے ٹو ڈی پیو محمد خالد ریڈ ٹو ایس پی انویسٹگیشن حاجی عظمت اے ایس آئی اور ڈی پیو آفیس کے دیگر افسران بھی موجود تھے ڈی پیو آفیسر گلزار نے رفیق کی خدمات کو سرحتو وے خراج تحسین پیش کیا اور اپنے ساتھ بٹھا کر چائے پی ڈی پیو سمیر دیگر افسران نے رفیق کو طاحت بھی دیئے بعد ازاں رفیق کو ڈی پیو آفیسر گلزار نے اپنی گاڑی میں اس کے گھر بجھوایا اور نیک تمنہوں کا اظہار کیا دیکھتے رہیے انٹ ونٹی ٹو نیوز اور خبر سچائے کے ساتھ ہمیں اپڈیٹ کیا ہمارے نمائندہ محمد سرور ارفال نے اکارا سے آئی جی پنجاب راو سردار علی کے اکامات ڈی آئی جی ٹرافک شارک جمال اور ڈی پیو آکارا فیسر گلزار کی ہدایات کی روشنی میں صوبہ کے دیگر اصلاح کی طرح اکارا میں بھی آن لائن چالان جمع کروانے کا سسٹم مکمل فائل کر دیا گیا ہے اس سسٹم کے ذریعے شہری ایزی پیسہ جیز کیش کے ساتھ ایٹی ایم اور دیگر منی ٹرانسفر کی صولت سے براہ راست اپنا ٹرافک چالان جمع کروا سکیں گے ڈی ایس پی ٹرافک انام الحق نے ٹینک چاک میں آن لائن چالان جمع کروانے کے حوالے سے اگاہی مہم کے دوران شہریوں کو بتایا کہ اب وقت کی بچت ہونے کے ساتھ شہریوں کو بینکوں کی لمبی کتاروں میں بھی کھڑا نہیں ہونا بڑے گا ڈی ایس پی ٹرافک انام الحق کا کہنا تھا کہ پہلے ٹرافک چالان میانویل طریقہ کار سے جمع کروانا شہریوں کے لیے بڑا مسئلہ تھا جس کے اعتدراء کے لیے ڈی ای جی ٹرافک شارک جمال کی ہدایت پر آن لائن ٹرافک چالان جمع کروانے کی سہولت پنجاب بھر کی طرح اکارہ کے شہریوں کو بھی ہوگی ان کا کہنا تھا کہ شہری ڈرائیونگ کمانین کی پاسداری کریں تاکہ ان کا چالان نہ ہو دیکھ کے رہیے ان ٹوانٹی ٹو نیوز ہر خبر سچائے کے ساتھ ہم امریٹ کی آکارہ سے ہمارے نمائندہ رانا امداد علی نے ڈی پیو فیصل گلزار کے ویژن کے مطابق جلائی پولیس کے جانب سے جرائن پیش آفراد کی شامد پولیس تھانہ صدر میں ڈکیٹی کی نیت سے چھپے ہوئے چار رکمی خطرناک ڈکیٹ کا گھروں گرفتار کر لیا پولیس نے ملزمان کے قبضے سے اسلاح برامت کر کے اپنی تیویل میں لے لیا یہ خطرناک ڈکیٹ گینگ پولیس کو مختلف نوائیت کے سنگین مقدمات میں مطلوب تھے ملزمان کی شناکت مسرور حیدر صابع اور ندیم کے ناموں سے ہوئی ملزمان کی گرفتاری کے بعد پولیس نے تفتیش کا دائرہ وسیقہ دیا ڈسٹیک پولیس آفیسر فیصل گلزار کا کہنا ہے کہ چوڑ ڈکیٹی رازنی کی بارداتوں میں ملوث ملزمان کو کسی قسم کی کوئی ریائیت نہیں دی جائے گی یہ گینگ شہریوں میں خوف کی علامت تھا جس کو پولیس تھانا صدر نے سائنسی بنیادوں پارک آروائی کرتوے گرفتار کیا ڈی پیو فیصل گلزار نے ڈی ایس پی صدر سرکل اور ایس ایچو تھانا صدر اور ان کی ٹیم کو بہترین کارکردگی پر نک دیرام اور سٹیفکیٹ دینی کا اعلان کیا ہے دیکھتے رہیے ان ٹوانٹی ٹو نیوز اور خبر سچائے کے ساتھ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں بسیرپور سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے سٹی رپورٹر محمد سلمان بچھو بسیرپور کے نواہی گاؤں بستی حیات والا میں مقدس اور آق کے حوالے سے ایک ریلی نکالی گئی اس ریلی کا مقصد اللہ تعالی کے پاک ناموں کی حفاظت کے لیے نالیوں اور کورے کے دھیروں میں سے اللہ کے پاک ناموں کو اٹھانا ہے اور بستی حیات والا کے لوگوں کے تعامل سے ڈرمیوں کا انتظام کیا گیا جو گاؤں کے ہر کونے میں لگائی جائیں گی جس میں حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کاری محمد یعقوب صاحب نے خطاب فرمایا کہ انشاءاللہ مقدس اور آق کو ٹھکانے لگانے کے لیے اور بھی بندوبست کریں گے آپ نے کہا کہ اللہ تعالی کے نام ہم کو جان سے پیارے ہیں اگر ہم ان کی قدر نہیں کریں گے تو میرا بھائی کس نے کرنی ہے مسلمان ہونے کا حق ہی یہ ہے کہ ہم مومن ہیں ہم کو اللہ تعالی کے ناموں کی عزت کرنی چاہیے اسریلی میں بھی علاقہ بھر کی سیاسی سماجی شخصیت اور علماء اکرام نے شرکت کی دیکھتے رہیے اینٹ ٹوئنٹی ٹو نیوز اور خبر سچائے کے ساتھ آپ کو اپریٹ کرتے چلیں حبیب آباد سے حبیب آباد میں دعوت اسلامی کے زیر اتمام مسجد اور مدرسہ فیضان امام جعفر صادق کا سنگے بنیاد رکھا گیا تقریب میں حضرت مولانا حاجی محمد نعیم اتاری نے خصوصی شرکت کی اور شرکہ سے خطاب کیا آپ کو بتاتے چلیں کہ حبیب آباد کرم آباد میں دعوت اسلامی کے زیر اتمام محجد اور مدرسہ فیضان امام جعفر صادق کا سنگے بنیاد رکھا گیا سنگے بنیاد کے موقع پر علمی اور روحانی اجتماع کا انقاد کیا گیا تقریب میں حضرت مولانا حاجی محمد نعیم اتاری نے خصوصی شرکت کی اور شرکہ سے خطاب بھی کیا اور مدرسہ اور مسجد کا سنگے بنیاد بھی رکھا اس مقہ پر سنگڑ و عاشقہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجتماع میں شرکت کی اجتماع سے خطاب کر دوئے دعوت اسلامی کے مبلغین نیک کا کہنا تھا کہ ہمیں ہماری نئی نسلوں کو موبائل کی نحوست سے بچا کر علم دین کی روشنی میں روشناس کرنے کی اشد ضرورت ہے علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل پیرا ہونا بہت ضروری ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نسل نو کو مذہبی اور دینی تعلیم سے آراستہ کریں مسجد اور مدرسہ کے قیام کا مقصد اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانا ہے اسلامی معاشرے کی تشکیل میں مسجد کا کردار بنیادی ہے اسلام کا نظام تربیت مسجد کے بغیر ناممکن ہے مساجد کی تعمیر کرنے والے بلا شبہ اللہ کے مندخی بندے ہوتے ہیں حقیقی نجات کے لیے مساجد کی تعمیر میں برچڑ کر حصہ لینا چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت میں فلاحوں کا مرانی نصیب ہو سکے ریپورٹ سید محسن کرمانی ایڈیشنل ڈائریکٹر انٹ ونٹی ڈی نیوز دیکھتے رہیے انٹ ونٹی ڈی نیوز اور خبر سوچائے کے ساتھ ہم اپ ڈیٹ کیا حبیب آباد سے ہمارے نمائدہ امیر حسن کوکھر نے حبیب آباد مدرسہ جامعہ تلحبیب میں سالانہ جلسہ دستار فضیلک اور ختم بخاری شریف کی تقریب رکھ دوئی جس میں ملک بھر سے عالم دین اور سزادہ نشینوں نے شرکت کی تقریب میں ایک سو چھبیس خوش نصیب طالب علموں کی دستار بندی کی گئی تقریب کی سرپرستی پیر سائن سردار احمد عالم صاحب نے کی تقریب سے ڈاکٹر پیر نجم الحسن حضرت علامہ مولانہ محمد اسلم رزوی پیر ڈاکٹر عبالحسن شاہ محمد سعید کمر سیالوی نے ختم قرآن اور بخاری کی فضیلت پر روشنی ڈالے تقریب میں ایم پی اے پیر مختار احمد پیر مشتاق احمد ڈی ایس پی پیر ریاض احمد پیر اویس احمد اور پیر سلیمان سمید پاکستان بھر سے سینکڑ و سجاد گان عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عقیدت مندوں نے شرکت فرما کر اپنے دلوں کو قرآن و عدیس کی روشنی میں منور کیا دیکھتے رہیے ان ٹوانٹی ٹو نیوز اور خبر سچائی کے ساتھ آپ کو بڈیت کرتے ہیں اوکڑا سے ڈسٹرک پولیس آفیسر فیصل گلزار نے کہا ہے کہ زلہ بر میں پتنگ بازوں اور پتنگ فروشوں کے خلاف سکھ کریک ڈاؤن کے واضح اکمار سادیر کیے گئے ہیں تینوں تحصیلوں میں پولیس نے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے درجنوں پتنگ فروشوں اور پتنگ اڑانے والوں کو حراست میں لیتے ہوئے ان کے قبضہ سے بھاری ڈو جرخیاں اور پتنگیں قبضہ میں لے لی گئی ہیں ڈی پیو فیصل گلزار کا کہنا تھا کہ پتنگ بازی پر مکمل قابو پانے کے لیے پولیس گنجان آباد علاقوں میں ڈران کیمرو سے مدد لے رہی ہے ڈی پیو فیصل گلزار نے کہا کہ قانون سے کوئی فرد بالاتار نہیں ہے پتنگ اڑانے اور فروخت کرنے والوں کی بلا تفریق گرفتاری کے اکمار سادر کیے گئے ہیں ترجمان پولیس کے مطابق اوکارا میں پتنگ کی دور پھرنے سے کوئی زخمی نہیں ہوا ہے اس حوالے سے غلط خبریں چلائی جا رہی ہیں جن کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے ریپورٹ سید محسن کرمانی ایڈیشنل ڈیریکٹر اینڈ 22 نیوز دیکھتے رہیے اینڈ 22 نیوز ہر خبر سچائی کے ساتھ دولت پور سے ہمیں ڈیٹ کیا ہمارے نمائندہ فیض فرید خوکر نے بروز افتہ 19 فروری 17 رجب المرجم بعد نماز شاہ مدرسہ جامعہ سرات الجنہ گاؤں دہے پھلیل سندھ میں عظیم الشان جلسہ مراجل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ گیاروی شریف کا انقاد کیا جا رہا ہے جس میں خصوصی خطاب صبح پنچہ بورے والا کے مشہور اور معروف عالم دین حضرت علامہ مولانا علامہ مولانا محمد آمی رزا قادری علامہ مولانا عبدالغفور حضوری شرکت کریں گے تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس محفل کی دعوت ہے زیر احتمام علامہ عبرار حسین حسینی غلام حیدر محمد وحیر خوکر دیکھتے رہیے اینڈ ونڈی ٹو نیوز اور خبر سچائے کے ساتھ خبر شامی کرتے ہیں میرپور آزاد کشمیر سے مزید جانتے ہیں ملکی سحق کی اس ریپورٹ میں ایڈیٹر انچے فروزنامہ جنا محسن جمیل بیگ کی گرفتاری کے خلاف میرپور میں بھی صحفیوں اور سیاسی اور سماجی شخصیات کا احتجاجی مظاہرہ محسن جمیل بیگ کے گھر پر حملہ آزادی صحفت پر حملہ ہے مظاہرے کی قیادت صدر کشمیر پریس کلاب میرپور شجاجرال نے کی صافیوں کو حق اور سچ لکھنے اور بولنے پر تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے حملے کی مزمد حکومت اچھی حد کنڈوں سے باز رہے دیکھتے رہیے اینڈ 22 نیوز اور خبر سچائے کے ساتھ حجرال شامکیم سے ہمیں اپ ڈیٹ کیا ہمارے نمائندہ منظور احمد وٹو نے ایسے چوتھانہ حجرال شامکیم کی کاروائی رہا چلتے کالج گلز کی ٹک ٹاک ویڈیو بنانے والے تین رکری گینگ میں سے ایک ٹک ٹاکر ملزم فخر والد رزاک کو گرفتار کا لیا باقی دو کی گرفتاری کے لیے کاروائیاں جاری ہیں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اینڈ 22 نیوز اور خبر سچائے کے ساتھ ہم میں اپ ڈیٹ کیا ہے سید سبدر حسین شانے پر ٹارنگ پوسٹ گلوٹیا مور کے انچار جابر حسین ایس آئی کی محسن علی ماہ ہمارائی ملازمین سماج دشمر آراصر کے اخلاف بڑی کاروائی بھاری مقدار میں آدش بازی میں استعمال ہونے والا بارود اور بڑی تعداد میں پٹاخے برامر کر کے پولیس سٹیشن سٹی ڈسکا میں مقدمہ درچ کا لیا گیا مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اینڈ 22 نیوز اور خبر سچائے کے ساتھ